اب بات کریں گے جیک پاباد کی جہاں پہ چوری ڈکیتی ہونا معمول بنتا جا رہا ہے ناسرین وہاں پہ چوری ڈکیتی کی برتوہی وعداتوں میں تحصیل گڑی خیروں میں ڈکیتی کے مدامن سا فائرنگ سے ایک شخص قتل اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے مرزمان موٹر سائیکل اور موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے اور واقعے کے بعد لاش و زخمی شخص کو متعلقہ سبتار منتقل کر دیا گیا ہے اور مقتور کی شراغت عبد الرزاق چارنیو کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے مرزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مرزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جلد ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا مزید تفصیلات جانتی ہیں ہماری صاحب نمائدہ موجود ہیں امتیاز علی صاحب جی اسلام علیکم امتیاز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل گری خیروں کے علاقے دودھاپور میں کی حدود میں ڈاپو نے حسنے کے زور پر بہت سنکل سینے کی کوشش کی جبکہ شہری نے مزمت کرنے پر ڈاپو نے فیرنگ کر کے ایک شخص کو جہاں باق اور دوسرا زخمی ہو گیا جہاں باق ہونے والے شخص کی چناکت عبد الرزاق چانجو والد کے نام سے ہوئی جبکہ بیٹے پر وید چانجو سخت زخمی ہو گئے زخمی کو تالکہ اسپطال ممتقل کر دیا گیا جب وہ حالت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاپو نے ضروری کاروائی کے بعد لاکانہ ریفر کر دیا گیا امتیاز یہ بتائیں کہ جیکباباد میں روزانہ کے بنیاد پارک ایسے کتنے وعداتیں ہوتی ہیں اور کتنے وعداتوں کے بعد جو کہ پلس ان ایکشن میں ہوتی ہیں ان کے خلاف کو کاروائی کرتی ہے یہ واقعات تو روز کے معمول بن چکے ہیں لیکن یہ ابھی پولیس کی کاروائی دیکھن کو مل رہی ہے کہ جب وہ فہرنگ کے دوران داپو بھی جہاں باق ہو گیا ہے داپو اپنی فہرنگ سے داپو جہاں باق ہو گیا جہاں باق داپو کی جو اپنے ہی ساتھ ہی اس کو لے کر فرار ہو گئے جبکہ اطلاع کے بعد پولیس واقع والی جگہ پر پہنچ کر ناکہ بندی کر دی گئی اور اپنے ہی داپو کی فہرنگ سے جہاں باق ہونے والے ڈاپو کی شخص محمد بخش ولد بھاگو خان جکران کے نام سے ہوئی جبکہ داپو کی راپ پولیس نے تعلیم میں لے کر سیور اسپتال منتقل کر دی گیا جی ٹھیک ہے امتیاز یہ بتائیے گا کہ پولیس کے جانب سے کیا ڈیلی بیسنس پر ناکے نہیں لگائے جاتے جہاں پہ زیادہ اس طرح کی وعداتیں ہوتی ہیں امتیاز آپ سن پا رہے ہیں نی نی امتیاز بتائیے گا کہ جیک بابات میں پولیس کے جانب سے کیا کوئی ناکے نہیں لگائے جاتے ایسی جگوں پہ جہاں پہ حساس جہاں پہ زیادہ اس طرح کی وعداتیں جو کہ ہو چکی ہیں وہاں پہ کوئی ناکے نہیں لگائے جا رہے کیا ناکے بندی تو لگا بھی گئے لیکن جو ڈاکو ہیں پتہ نہیں کہا سے آپ سے جو اچانک شہریوں کو لطمار کرتے ہیں میرے کیا سے صداف خیر خاص کے لئے صاحب آئے ہیں تو یہ واقعات بھی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے امتیاز شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوال سے ناکے ہم بات کرے تھے جیک بابات کی تحصیلگری خیروں میں جہاں پہ مضاہمتی ڈکے تھی مضاہمت پر فائرنگ سے ایک شخص قد سے دوسرا زخمی ہوا یہ پہلی وعدات نہیں تھی یہاں پہ آئے روز ایسی وعداتیں ہونا معمول بنتا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ محکمہ پولیس کے ایک بہت بڑا سوال کے نشان ہے کہ ان کی موجودگی میں دن با دن ایسی وعداتیں جو بڑھتی چوری جا رہی ہیں لیکن کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاربائی کرنے سے وہاں کی پولیس کاثر ہے موسیقی